موسیقی اسلام علیکم ویورز آج میں آپ لوگوں کے لئے پیزا ڈونٹ کی ریسی پلے کر آئی ہوں جسے بنانا بہت آسان ہے بہت آسان طریقے سے میں آپ کو بنانا بتاؤں گی تاکہ اس کو ہر کوئی بنا کے ٹرائے کر سکے اور اس کو آپ بنا کے افتار میں سرف کر سکتے ہیں افتار پارٹی کے لئے بھی آئیڈیل ریسی پی ہے بچے بڑے سب اس کو شوق سے کھانا پسند کریں گے تو اس ویڈیو کو لاستق ضرور دیکھئے گا اگر آپ میرے چانل پر نائے ہیں تو میرے چانل کو سبسکرائب کریں ساتھ ساتھ اور نوٹیفکیشن کو کلک کریں اس سے آنے والی میری ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفکیشن آپ کو سب سے پہلے ملے گی ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں تو چلی آئیے ریسی پی سٹارٹ کرتے ہیں اس کے لئے ہمیں سب سے پہلے میدہ چاہیے ہوگا دو کپ کے برابر میدہ لیا ہے میں نے اس کے اندر ہمیں اٹ کر دیں گے چینی ون ٹیبل سپون کے برابر نمک اٹ کریں گے ون ٹی سپون ایسٹ اٹ کریں گے اس کے اندر ہم ون اہن ہاف ٹی سپون اور اس کو مکس کر لیں گے اس کو مکس کرنے کے بعد اس کے اندر میں اٹ کروں گے بٹر ون ٹیبل سپون کے برابر اور اس کو بھی میں مکس کر لوں گے اچھی طریقے سے اچھا اس دو کے اندر میں انڈا نہیں اٹ کر رہی ہوں اگر آپ لوگ انڈا اٹ کرنا چاہتے ہیں تو ایک عدد انڈا اٹ کر سکتے ہیں میں نے نہیں کیا ہے بغیر انڈی کی بھی یہ دو بہت اچھا بن جاتا ہے تو جب مکھن اچھے سے مکس ہو جائے گا پھر ہم تھوڑا تھوڑا سا پانی اس میں اٹ کریں گے اور ایک اچھا سا سوٹ سا ڈو بنا لیں گے جس طرح سے ہم نورمل ہی آٹا گونتے ہیں اس طرح سے اور اس کو میں زیادہ نیٹ نہیں کروں گی تو نیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے بس بیول کے اندر ہی ہلکا سا ہی اس کو نیٹ کیا ہے اور اس کے بعد اس کو میں رک دوں گی تقریباً ایک سے ڈیرھ گھنٹے کے لیے تاکہ یہ اچھے سے رائز ہو جائے دیکھیں ڈو ریڈی ہو گیا اس کو میں کور کر کے رک دوں گی اب آ جاتے ہیں اس کے فیلنگ کی طرف تو اس کے لیے ہمیں آئل چاہیے ہوگا ٹو ٹیبل سپون کے برابر پین میں اٹ کر دیا ہے اس میں اٹ کر دیں گے ہم چکن کیوبز میں کٹا ہوا ٹو فیفٹی گرامز کے برابر چکن اٹ کرنے کے بعد اس کے اندر میں اٹ کروں گی کار کی لستان ادھرک کا پیسٹ 1.5 تی سپون کے برابر اور اس کے ساتھ اس کو ہم پکا لیں گے اتنا پکائیں گے کہ چکن کا کلر جو ہیں وہ چینج ہو جائے دیکھیں چکن کا کلر چینج ہو گیا ہے اب اس کے اندر ہم نمک اٹ کریں گے 1 تی سپون کے برابر بلیک پیپر پاوڈر آٹ کریں گے half تی سپون رات چھری پاوڈر آٹ کریں گے اس کے اندر 1 ٹی سپون اور اس کو اسی کے ساتھ پکا لیں گے اچھے سے میکس کریں گے مسالے کے ساتھ چند سیکنڈ تک اس کو پکائیں گے اور پھر اس کے اندر میں ایٹ کروں گی سویا سوس ون ٹیبل سپون کے برابر چلی سوس ایٹ کریں گے اس کے اندر کوئی سی بھی اچھے برینڈ کا چلی سوس لے جیے گا وہ ایٹ کر دیں گے اس کے اندر ون ٹیبل سپون کے برابر اور اس کے بعد میں تھوڑا سا پانی ایٹ کروں گی ون ٹیبل سپون کے برابر ہی ایٹ کر رہا ہے اس کو کور کر کے پکنے کے لیے چھوڑ دیں گے دس سے پندہ منٹ کے لیے اتنے میں ہمارا چکن بھی گل جائے گا تو دیکھئے پندہ منٹ ہو گئے اس کو پکتے ہوئے چکن گل گیا اچھی طریقے سے اس کو ہم میکس کریں گے اور جو بوٹیاں ہیں اس کے میں چھوٹی چھوٹی سے پیس کر لوں گی پین کے اندر ہی اس طرح سے اس کو ہم توڑ لے گے تو دیکھئے اس کو میں نے توڑ لیا ہے اس کے بعد اس کے اندر ہم آئٹ کریں گے شیملہ میرج باریک کٹی ہوئی one fourth cup کے برابر تمیٹر آئٹ کریں گے اس کے اندر تمیٹر کے اندر سے میں نے بیج نکال دیئے تھے وہ بھی one fourth cup کے برابر ان چھوٹی چھوٹے کیوبز میں اس کو کٹ کر لیا تھا سویٹ کون آئٹ کریں گے one fourth cup آلیس آئٹ کریں گے اس کے اندر ٹو ٹیبل سپون کے برابر چوپٹ کیے ہوئے ان تمام چیزوں کو اچھی طریقے سے مکس کریں گے پھر اس کے بعد اس کے اندر میں ایٹ کروں گی پیزا سوس تو پیزا سوس میں آپ لوگوں کو بنانا سکھا چکی ہوں میرے چینل پر اس کی ریسیپی موجود ہے ون فورٹ کپ کے برابر ایٹ کیا ہے پیزا سوس ایٹ کرنے کے بعد اس کے اندر میں ایٹ کروں گی اور اگرانو تقریباً ون ٹی سپون کے برابر اس کو اچھے سے مکس کریں گے اور یہ فلنگ ہماری ریڈی ہو گئی اس کو تھنڈا کرنے کے لیے رکھ دیں گے تو یہ دیکھیں یہ ریڈی ہو گئی ہے اب اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں ڈو کی طرف ڈو ہمارا ریڈی ہو گیا ہے تقریباً اس کو ایک گھنٹہ لگا تھا رائز ہونے میں گرمیاں آیا تو جلدی رائز ہو جاتا ہے اب ڈو کو ہم نکال دیں گے کاؤنٹر پر تھوڑا سا میدہ ڈسٹ کر دیا ہے اور اس کو ہلکا سا ہمیں نیٹ کروں گی اس کی ائر جو ہے وہ نکال دیں گے بیسکلی ہم اس میں سے تو ہلکا سا اس کو ہمیں نیٹ کر لینا ہے اس طرح سے چند سیکنڈ کے لیے اور بیچ میں اگر آپ کو میدہ کی ضرورت ہے تو آپ اس پہ لگا سکتے ہیں تو دیکھئے اب اس کو میں کٹ کر لوں گے اس کے ہمیں بیسکلی پیڑے نکال لیں گے تو ایکول سائز کے ہم پیڑے نکال لیں گے میں تقریباً اس میں سے نکال لوں گی آٹھ پیڑے کیونکہ چھوٹے سائز کے ہی ہم بنائیں گے یہ دیکھئے آٹھ پیڑے نکال لیا ہیں اب اسی جو میں نے پیسے سے الگ کر رہے تھے اس کے ہم پیڑے بنا کے رکھ لیں گے دو اس وقت کافی زیادہ سٹکی ہو رہا تھا تو میں نے میدہ لگا لیا ہے ہاتھ پہ اگر آپ لوگوں بھی پرابلم ہو تو آپ لوگ بھی میدہ لگا سکتے ہیں ہاتھ پہ اور اس کے پیڑے بنا لیجئے اس طرح سے تو پیڑے بنا کے ہم سب سے پہلے رکھ لیں گے سارے اور اس کے بعد ہم ایک پیڑا لیں گے اور اس کو ہم نے بیل لینا ہے تھوڑا سا اس طرح سے بہت زیادہ نہیں بیلیں گے ہلکا سا بیلیں گے اس کو اس کے بعد اس کے اوپر میں رکھوں گے ایک چیز کا سلائس چیز کا سلائس آپ لوگ کوئی سا بھی لے سکتے ہیں چیڈر یا موزرائلہ میں پیزا چیز یوز کر رہی ہوں اور سینٹر میں اسی کے اوپر ہم رکھ دیں گے فیلنگ جو ہم نے بنائی تھی اچھی کانٹیٹی میں رکھ دیں گے اور اس کو ہم نے کور کر دینا اس طرح سے جس طرح سے ہم کچھوریاں بناتے ہیں اس طرح سے آپ نے اس کو کور کر دینا ہے آٹے سے اسی طرح سے اور آپ نے اچھے سے اس کو سیل کر دینا یہ دو تھوڑا سا سٹکی ہوتا ہے تو آپ نے تھوڑا تھوڑا سا میدہ اگر ہاتھ پہ ضرورت ہے تو آپ لوگ لگا سکتے ہیں اور اس کو آپ نے پورا سیل کرنے کے بعد آپ نے اس کو پیڑا بنا دینا اس طرح سے اور پیڑا بنا کے آپ نے اس کو سائٹ پر رکھ دینا تو اسی طرح سے میں سارے پیڑے بنا کر رکھ لوں گی تو سارے پیڑے میں نے بنا لیا ہے اور اس کو کوٹ کرنے کے لیے ہمیں انڈا چاہیے ہوگا تیل میں نے پہلے سے گرم کرنے کے لیے رکھ دیا ہے یہ لو میڈیم فلیم پر فرائے ہوتے ہیں تو اس کو ہم نے انڈے کے اندر ڈپ کر لینا ہے اس کے بعد آپ نے کڑھائی میں ایٹ کرنا ہے اور تیل جو ہے بہت زیادہ گرم نہیں ہے تھوڑا ہلکا گرم تیل چاہیے ہم کو اور اس کے اوپر انڈا ضرور لگائیے گا کیونکہ انڈا لگانے سے ایک لیئر اس کے اوپر آ جاتی ہے جس کی وجہ سے اس کے اندر اوئل نہیں جائے گا اور اگر آپ لوگ اس کو ڈیریکلی اوئل کے اندر ایٹ کریں گے تو یہ فرائے تو ہو جائیں گے لیکن کیا ہوگا کہ اس کی اوپر کی لیئر جو ہے وہ ہارڈ ہو جائے گی اور انڈا لگا کے جب ہم فرائے کرتے ہیں تو انڈا جو ہے وہ اسی پر براؤن کلر آئے گا اور تیل بھی اندر نہیں جائے گا تو یہ والا طریقہ زیادہ بہتر لگتا ہے مجھے اور اگر آپ کو انڈا نہیں ایٹ کرنا تو بغیر انڈے کے ساتھ بھی آپ لوگ اس کو فرائے کر سکتے ہیں لیکن اوپر کی لیئر جو ہے اس کی تھوڑی سی ہارڈ ہو جائے گی تو دیکھیں اس کو تقریباً تین چار منٹہ ہم اسی طرح سے چھوڑ دیں گے پکنے کے لیے اور جب نیچے ہلکا سا کلر آ جائے گا پھر آپ نے اس کو ٹرن کر دینا ہے اور دوسری سائٹ سے پکا لینا ہے چار سے پانچ منٹہ فرائے ہو کے تیار ہو جاتے ہیں لیکن آپ نے اس کو لو میڈیم فلیم پہ ہی فرائے کرنا ہے تو دیکھیں جب اچھا گولڈن کلر آ جائے گا تب ہم اس کو نکال لیں گے اور یہ بہت ہی مزدار ریسپی ہے بہت دیر تک یہ گرم رہتے ہیں آپ اس کو فرائے کر کے آرام سے رکھ سکتے ہیں ایک سے ڈیر گھنٹے بعد بکھائیں گے تو ہلکے سے وارم آپ کو ہی ملیں گے اور یہ بہت ہی مزدار بنتے ہیں فلنگ ریسپی ہے اگر آپ لوگوں کو یہ ریسپی اچھی لگتے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں کمیٹ ضرور کیا کریں شیئر بھی ضرور کیا کریں اپنے فرنڈز کے ساتھ فیملی کے ساتھ تو مجھے اپنے دعا میں یاد رکھی گا اللہ حافظ